انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچارن لکھیں گے اور اس کی ورڈ میننگ بھی لکھتے ہوئے اسے ٹرانسلیٹ کریں گے جس سے آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا اور ورڈ میننگ یاد کرنا آسانی سے آنے لگے اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ انگلیش سے ہندی کرنا اسے ٹرانسلیٹ کرنا اور ورڈ میننگ یاد رکھنا اپنی ووکیبلری اچھی کرنا آسانی سے آ جائے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع The cat and the rat بلی اور چوہا cat کا مطلب ہوتا ہے بلی جیسے ہم جانتے ہیں اور rat کا مطلب ہے چوہا بلی اور چوہا اس کہانی کا نام ہے once ایک بار once کا مطلب ہوتا ہے ایک بار four animals four animals چار جانور four کا مطلب ہوتا ہے چار animals جانور the owl the owl اللو rat چوہا cat بلی and mangoose and mangoose اور nevla mangoose کا مطلب ہوتا ہے nevla rat کا مطلب چوہا cat کا مطلب بلی and کا مطلب اور owl کا مطلب اللو ہوتا ہے lived in the forest lived in the forest جنگل میں رہتے تھے lived کا مطلب ہوگا رہتے تھے in the forest جنگل میں جنگل میں ان کا مطلب ہوتا ہے میں forest جنگل one day one day ایک دن one day کا مطلب ہے ایک دن the cat got trapped the cat got trapped billy phas گئی got trapped کا مطلب ہے phas گئی phas گئی in the hunters knit in the hunters knit شکاری کے جال میں ان کا مطلب ہوتا ہے میں hunter کا مطلب ہوتا ہے شکاری دہان دیجئے گا یہ apostrophe یہ is apostrophe اور is کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے جیسے کا کی کے اس میں سے جو بھی suitable ہوگا اس کو ہم دے لیتے ہیں یہاں پر knit ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جال تو شکاری کے جال کا سنس سب سے صحیح ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے apostrophe اور اس کا مطلب ہوگا کہ billy شکاری کے جال میں پھس گئی the rat چوہ was very happy بہت خوش ہوا very happy کا مطلب ہے بہت خوش to see the trapped cat to see the trapped cat فسی ہوئی billy کو دیکھ کر c کا مطلب ہوتا ہے دیکھ na to see ہے تو دیکھ کر trapped cat فسی ہوئی billy as کیوں کی as کا مطلب ہے کیوں کی the cat was his enemy the cat was his enemy billy اس کی دشمن تھی cat کا مطلب ہے billy was تھی his enemy اس کی دشمن اس کی دشمن enemy کا مطلب ہوتا ہے دشمن the rat went the rat went وہ چوہ گیا wind کا مطلب ہے گیا went go کا second form ہے go کا مطلب ہوتا ہے جانا went ہے تو گیا near the cat near the cat billy کے pass near کا مطلب ہے pass یا پھر قریب the cat اس billy کے in the net in the net جال میں and teased him and teased him اور اسے پریشان کیا tease کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا یا پھر پریشان کرنا تنگ کرنا teased ہے تو تنگ کیا him اسے یعنی اس billy کو when the owl and the mongoose when the owl and the mongoose جب ullu اور nevle نے when کا مطلب ہے جب mangoose nevla owl saw the rat saw the rat چوہ کو دیکھا saw کا مطلب ہے دیکھا saw see کا second form c کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور saw ہے تو دیکھا rat چوہ کو freely 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 آزادی سے freely کا مطلب ہے آزادی سے jumping around jumping around ادھر 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 کودتے ہوئے around کا مطلب ہے ادھر 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 jumping کودتے ہوئے کودتے ہوئے جب ullu اور nevle نے اسے آزادی سے ادھر ادھر کودتے ہوئے دیکھا they wanted to eat him they wanted to eat him وہ اسے کھانا چاہتے تھے wanted کا مطلب ہوگا چاہتے تھے they way to eat کھانا him اسے the rat got scared the rat got scared چوہا ڈر گیا got scared کا مطلب ہے ڈر گیا and or to save his life to save his life 안에 ڈر کا مطلب ہوتا ہے his life ڈر life کا مطلب ہے زندگی his life کا مطلب ہوگا اپنی زندگی asked the cat asked the cat billy سے پوچھا asked کا مطلب ہے پوچھا یا پھر اجازت کی وہ جال کے اندر پرویش کر جائے انٹر کا مطلب ہوتا ہے پرویش کرنا یا پھر آنا پرویش کرنا نٹ جال کے اس نے بلی کو بتایا توڑ کا مطلب ہے بتایا دا کیٹ بلی سے میں وعدہ کرتا ہوں پرویش کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا وعدہ کرنا to save you تمہیں بچانے کا by cutting the net by cutting the net جال کو کٹ کر کے کٹنگ کا مطلب ہے کٹ کر کے کٹ کر کے the net جال کو with my sharp teeth with my sharp teeth اپنے تیز داتوں سے sharp کا مطلب ہے تیز teeth دات with سے my اپنے if you if you will help me will help me اگر تم میری مدد کروگی help کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا مدد کرنا will help ہے تو مدد کروگی می میری the cat was willing the cat was willing billi چھک تھی willing کا مطلب ہے اچھک یعنی وہ ایسا چاہتی تھی and allowed the rat and allowed the rat اور چوہے کو آنے دیا allowed کا مطلب یہاں پر ہوگا آنے دیا یا پھر اجازت دی اجازت دی to share the knit to share the knit جال کو باٹنے کی یعنی جال کے اندر آنے کی share کا مطلب ایسے ہوتا ہے باٹنا یا پھر ساجھا کرنا the knit جال کو with him with him اس سے یعنی اس چوہے سے billi نے جال ساجھا کر لیا the owl and the mangoose the owl and the mangoose ullu اور nevla went away wind away چلے گئے wind away کا مطلب ہے چلے گئے ullu اور nevla چلے گئے empty handed empty handed خالی ہاتھ خالی ہاتھ empty handed کا مطلب ہے خالی ہاتھ the rat cut the net the rat cut the net چوہے نے جال کاٹا and the and the was set free and or the cat وہ billi was set free آزاد ہو گئی چوہے نے جال کاٹا اور وہ billi آزاد ہو گئی set free کا مطلب ہوتا ہے آزاد was set free تو آزاد ہو گئی the next day the next day aگلے دن the cat went the cat went وہ billi گئی to the rat's hole to the rat's hole چوہے کے bill کے پاس rats hole کا مطلب ہے چوہے کا bill hole کا مطلب ہوتا ہے bill to offer friendship to offer friendship دوستی کا پرستاو دینے کے لئے offer کا مطلب ہوتا ہے پرستاو دینے پرستاو دینے friendship دوستی however how ever لیکن however کا مطلب ہوتا ہے لیکن جسے ہم آسان بھاشا میں but کہتے ہیں the rat did not come the rat وہ چوہا did not come نہیں آیا کم کا مطلب ہوتا ہے آنا اور did not come ہے تو نہیں آیا out of his hole out out of his hole اپنے بل سے باہر out of کا مطلب ہوتا ہے سے باہر his hole اپنے بل سے moral اس سے ہمیں کیا سکھشا ملتی ہے be friends in need be friends in need آوش شکتہ میں دوست بن جاؤ need کا مطلب ہوتا ہے آوش شکتہ یا پھر ضرورت میں آوش شکتہ یا پھر ضرورت in میں but لیکن keep away from natural enemies keep away دور رہو keep away کا مطلب ہوتا ہے دور رہنا from natural enemies سوہ بھاوک دشمنوں سے natural کا مطلب ہے سوہ بھاوک enemies دشمن ضرورت میں دوستی کر لو یا پھر دوست ہو جاؤ لیکن سبح ویدیو دشمنوں سے دور رہو امید کرتا ہوں اس کلاس میں بتائی کئی word meanings اور sentences آپ کو اچھے لگے ہوں گے سب سے اچھا ورڈ کون سا لگا اسے پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں